بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائف ناظرین افغانستان کے حالات بلا شبہ بہتر ہو گئے ہیں لیکن جس چیز کی ایک عرصے سے پشنگویاں تھیں ایک بہت عرصے سے ایکسپرٹ بھی بات کر رہے تھے کہ اس کا جو رپل افیکٹ ہے جس طرح آپ دریاں میں پتھر پھینکے تو اس کی لہریں نکلتی ہیں ان لہروں کا اثر پاکستان تک ضرور آنا تھا اور یہ آ رہا ہے اس پر یہ بڑا ضروری پروگرام ہے اس پر میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو پورا پروگرام دیکھیں کہ افغانستان کی معاملات سے پاکستان پر کس طرح جو ہے وہ ایک بڑا گہرہ اثر پڑ رہا ہے اس وقت وزیراعظم اس وقت تاجکستان دو شمبے میں ہے لیکن ملک میں مہنگائی 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 تیل مہنگا ڈالر مہنگا پاکستانی کچھ ناراض اس لیے آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے اسے آپ سنیں اور ضرور اپنے دوستوں احباب اور اشتداروں کو دکھائیں جنہیں بہت سی شکایات ہیں اور تحریک انصاف کے لوگ اس سے ضرور خوش ہوں گے کیونکہ میں ان کو ایک بہت بڑی جسٹیفیکیشن ان حالات کی دینے لگوں ان کو بتانے لگوں کچھ ایسی تفصیل جو شاید اب تک آپ کے پاس نہ پہنچی ہو آپ کو نہ پتا ہو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اگر ضرور پڑے تو پین اور پیپر لے لیں تاکہ کچھ فگرز آپ ضرور لکھ لیں تاکہ آپ کو پورے حالات کا اچھی طرح اندازہ ہو اس طرح سے آپ کو شاید کوئی سمجھا نہیں سکے گا یہ پورا عمل جو ڈالر کی اونچی اڑان کا مسئلہ ہے اس وقت اور سب سے بڑا اور سب سے بڑا پاکستان کا بنیادی مسئلہ وہ یہی ہے ڈالر کا اس وقت چکر جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے پاکستان میں بھی اس وقت ڈالر جو ہے وہ اپنی بلند ترین سطح پر پہنچا اور اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا اب دیکھیں جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو پھر مہنگائی بڑھتی ہے مہنگائی بڑھتی ہے تو افرات زر قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے پھر حکومت لوگوں کی نظر میں آپ کو پتہ ہے جن کی قابلیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور وہ اس وقت متاثر ہو رہی ہے لوگ سوچ رہے ہیں حکومت کچھ نہیں کر رہی اور پاکستان کے کرزوں میں اب ذرا احران ہوگی لیکن یہ فگر لکھ لیں ایک ہزار ایک سو پچھتر کھرب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے جسے بہت سارے میرے میڈیا کے دوست ہیں وہ عمران خان کے لیے کرزوں میں شامل کر رہے ہیں تاکہ ان کی پرفارمنس کا ڈیکلائن دکھایا جائے اور یہ سب کچھ پچھلے تین مہینوں میں ہوا ہے اور آپ اس بات کا حکومت کو کریڈٹ دیں کہ یہ اتنا زیادہ لوڈ برداشت کر گئے ورنہ ایک ہزار ایک سو پچھتر کھرب آپ کو پر اضافہ ہو تو آپ کا دیوالیا نکل جانا چاہیے لیکن وہ نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا پاکستان میں کس طرح انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے سمجھنا آپ کو تھوڑا سا ضروری ہے کوشش کی دیا کہ پروگرام کو ذرا سمجھیں کچھ فگرز ہیں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کوشش کروں گا آسان الفاظ میں ہوتا کہ آپ لوگ اسے شیئر کر سکیں اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو اس میں عمران خان یا ان کی حکومت کا قصور نہیں ہے وجہ کچھ ہو رہے ہیں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں دیکھیں عمران خان صاحب سے لوگوں نے بہت سی امیدیں وابستہ کی ہوتی لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ جو تمام باتیں جو وزیراعظم عمران خان الیکشن سے پہلے کہہ چکے یا ان کے منشور میں وہ پوری کریں اور وہ ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہیں میں اس پر پوری نظر رکھا ہوں میرے ٹیم دیکھ رہی سب لوگ دیکھ رہے لیکن آپ یاد رکھیں جو فلحال کا مسئلہ ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے ڈالر کے ریٹ کو روکنا پڑے گا اور یہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے لیکن یہ مقامی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا یہ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح اسحاق دار صاحب نے اسے مسنوعی طریقے سے روکا تھا جس کا بعد میں نتیجہ آج عمران خان صاحب کی حکومت بھگت رہی ہے اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ عمران خان صاحب کو زندگی دے لیکن آپ نے پتا ہے حکومتیں بھی جاتی ہیں لوگ بھی جاتے ہیں تو بعد میں جو حکمران آئیں گے ہمارے جو بچے ہوں گے وہ ساری زندگی سے یاد رکھیں گے کس طرح عمران خان صاحب نے اس حاق دار والا فرمولہ استعمال کر کے آتھوں سے جو لگائیں گانٹھیں اب وہ انہیں دانتوں سے کھولنا پڑ رہی ہیں تفصیل میں نے یہ تمہید میں نے اسی لیے باندھی تاکہ لوگوں کو وہ ساری چیز سمجھ آج ہے جو میں بتانا ہوں دوڑے ٹیکنیکل چیزیں ہیں اچھا اس کی وجوہات کیا ہیں یہاں تک مہنگائی 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 اور ڈالر پیٹرول تیل یہ سب کچھ کیسے پہنچا تو میں اس کو صرف ایک لفظ میں اگر سمجھوں صرف ایک لفظ میں تو وہ لفظ ہے افغانستان آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے بلکہ کچھ ہفتے پہلے جب یہ خبریں آ رہی تھی کہ پڑوسی ملک میں آپ کو پتہ ہے افغانستان میں پیش قدمی تھی بہت ساری سرحدوں پر آہستہ آہستہ وہاں قبضہ ہو گئے پھر پندرہ گس کو ہندوستان کی سالگرہ کے دن حکومت وہاں بدل گی اب اس سے کیا ہوا اس حکومت کا جو پاکستان پر امپیکٹ کیا ہوا یہ بھی تک کسی نے نہیں سوچا نہ بتایا سب سے پہلے ڈالر کو پر لگے ڈالر نے اڑنا شروع کیا وہ دس ارب ڈالر جو افغانستان کا مال امریکہ کے بینکوں میں پڑھا ہے دس ارب یاد رکھی گا آپ پاکستان اگر آئی ایم ایف کا پروگرام دیکھیں جو آپ کو پتا ہے بڑی مشکل سے ہمارا اپروو وہ چھے ارب ڈالر ہے صرف تو افغانستان کے دس ارب ڈالر کو فریز کر دیا گیا اور روک دیا گیا جو کہ پہلے آیا کرتے تھے آپ اگر تجارت کو دیکھیں ٹریڈ کو دیکھیں تو آپ کے پاس اس وقت جو آپ کے سامنے جو آیا وہ شاید اس طرح ایمپورٹ ایکسپورٹ کی فگرز نہیں ہوں گی افغانستان کی جو ایمپورٹ ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہوتے تھیں پاکستان میں چونکہ بہت سے لوگ ہیں جو افغان لوگ رہنے ہیں اور ان میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس دہری شہریت ہے مطلب یہ دونوں طرف آ جا سکتے ہیں یہ اپنا کاروبار افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی کرتے ہیں اب ہماری پچھلے تین مہینوں کی آپ ذرا ایمپورٹ فگر دیکھیں تو جولائی میں آپ کو یہ ایمپورٹ کا جو بل ہے یہ پانچ ارب ڈالر نظر آئے گا لیکن اگست میں اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہ چھ اشاریہ سات ارب ڈالر پہنچ گیا ذرا آپ فرق دیکھ رہے ہیں ایک اشاریہ سات ارب ڈالر کا یہ جو اضافہ ہمارے ایمپورٹ بل میں آیا اسی وجہ سے ہماری بیلنس آف ٹریڈ یعنی ایکسپورٹ اور ایمپورٹ آسان الفاظ میں جو ہم دوسرے ممالک کو چیزیں بھیجتے ہیں اور دوسرے ممالک سے جو ہم خریدتے ہیں یہ پورا میکنزم تباہ ہو جاتا ہے اگر آپ کا بیلنس آف ٹریڈ نہ ہو اب اس میں اس کی وجہ دوری شہریت کے جو حامل افغان تاجر تھے جو یہاں آپ کو پتا ہے مال بھیجتے تھے اور پھر وہاں سے اکثر مال آتا تھا اب یہ سارا کام الٹا ہو گیا یہاں پر اگر آپ افغانستان میں دیکھیں ڈالر کی جو آمد تھی تو وہ تقریباً پانچ سو ملین کے قریب بہر ہفتے وہاں پر آتا تھا جس کی وجہ سے ان کی کرنسی پاکستان سے بہت بہتر تھی وہ آپ کو پتا ہے جس کھرب و ڈالر کا ہم ذکر کرتے ہیں آئے اس ملک میں اور وہ اس معاملے میں آپ کو پتا ہے سولہ کھرب کے قریب جو آپ بتا رہے ہیں خرچہ ہوا انکل سام کا تو یہ وہی پیسے ہیں اسی لیے افغانستان میں ڈالر سستا تھا آپ کو پتا ہے ایک چیز آتی ہے زیادہ آتی ہے تو وہ سستی ہو جائے گی اب پاکستان میں ڈالر مہنگا ہوتا تھا ہمیشہ تو روزانہ افغانستان سے آٹھ دس ملین ڈالر پاکستان کی مارکٹ میں آتے تھے یاد رکھی گا آتے تھے اب جن لوگوں نے افغانستان میں مال بنایا ان کے نام پورے لسٹ میں آگئے ہیں وہ تمام ان پیسوں کو افغانی رپوں میں کو ڈالروں میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے جو پاکستان سے افغانستان کے جو تاجت سفر کرتے ہیں اب ان کی تعداد کو تقریبا 35000 سے پچاس ہزار کے قریب ہے تقریبا جو روزانہ بورڈر کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ترخم اور چمن کا بورڈر ہے اب یہ لوگ روزانہ دس ہزار ڈالر کے قریب مطلب سارے دس ہزار نہیں کچھ پانچ ہزار بھی لیٹے تھے کچھ لیکن ان کو مختلف لیمٹ دی ہوئی اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کو ڈالر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ڈالر وہاں پر وفر مقدار میں تھا پانچ رپیہ تک اضافہ ہوا جو کتنا زیادہ نہیں لیکن اگر آپ اس کو اپنے اربوں ڈالر کی کرزوں میں کنورٹ کریں امپورٹ میں کنورٹ کریں تو پھر یہ فرق جو اربوں کھربوں میں چلائیتا ہے اسی لیے افغانستان میں چونکہ آپ کو پتہ ہے بینکنگ سسٹم بلکل بیٹھ چکا ہے وہاں کی جو ساری کی ساری معیشت ہے اس وقت وہ اوپن مارکٹ کے منی چینجر چلا رہی ہیں جو آپ کو پتہ ہے سڑک پر بیٹھے نظر آر دیں اور پاکستان سے اس وقت تقریباً ان کا یہاں سے ہمارا پانچ ملین ڈالر روزانہ کی بنیاد پر نکل رہے ہیں کیونکہ ہر تاجر کو ہر شخص کو حکومت نے دس ہزار ڈالر تک لی جانے کی اجازت قانون میں دی ہوئی ہے تو یہ لوگ اپنے ساتھ ڈالر لے کر پاکستان سے افغانستان چلے جاتے ہیں صرف پشاور سے اس وقت تقریباً دو ڈھائی ملین ڈالر روزانہ افغانستان جا رہا ہے اسی لئے پاکستان کا جو بیلنس آف ٹریڈ کا جو بل ہے اس میں اب ڈیڑھ عرب ڈالر کا فرق پڑ گیا ہے یہ اب آپ کو یہاں تک بات مجھے امید ہے سمجھ آگی ہوگی اب دیکھیں اس کا حل کیا ہے مسائل تو میں نے آپ کو بتا دی اس کا حل تو پہلے یہ ہے کہ جو دس ہزار ڈالر کی ہر بندے کی وہ لے کے جا سکتے اسے ختم کرنا چاہیے کم کرنا چاہیے اسے فل فور ان حالات میں ہنگامی بنیادوں پر پانچ سو ڈالر تک لیں کہ کوئی بندہ پانچ سو زیادہ نہ لے کے جائے دوسرا پاکستان نے جو افغانستان سے اپنی کرنسی میں لین دین کا اور پاکستانی روپوں میں اور تجارت کا فیصلہ کیا وہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اس پر امپلیمنٹ ہر صورت میں ہونا چاہیے اور تاکہ وہاں افغانستان کے اندر دیکھیں جو مادنیات ہیں وہاں دولت ہے وہاں تجارت ہے وہاں جو کام ہے وہ پاکستان میں چلے اور ان سے ان کے بھی حالات بہتر ہو اور ڈالر کی قیمت پاکستان میں گرے اور دوسری جو بڑی اہم وجہ ہے جو آپ کو پتہ پاکستان اور ایران کی تعلقات میں مسئلہ بھی بنا وہ تجارت کا ایک بڑا فرق ہے اور اس فرق کو ختم کرنا ہوگا اس وقت روزانہ تقریباً ایک سو ملین ڈالر کے قریب یہ فرق روزانہ میں کہہ رہا ہوں سو ملین ڈالر آپ حساب لگا لیں جتنی بھی اس وقت تجارت ہو رہی ہے اس کے لئے طریقہ کار بینک سے یہ لیٹر آف کریڈٹ ہوتی ہے اسے کھلواتے ہیں زیرو پر اس کے لئے کوئی کیش ہونا چاہیے جب تک اس بندے کے پاس جو امپورٹ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس کیش نہیں ہے اسے مت کھولنے دیں اور تاکہ اس کو پر انٹرس ریٹ اس کے اوپر لگے لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے وہ مال منگوا لیتے ہیں زیرو پر اور پھر یہاں پر آکے وہ اوپن مارکٹ سے خرید لیتے ہیں ڈالر اور اس کے بعد جب مال بگ جاتا ہے پھر بینک کو پیسے دیتے ہیں تو یہ مخت میں ان کا جو انہیں ایک بہت بڑا کھانچہ لگا ہوا ہے یہ تاکہ بیچ کے اپنا سارا مال بنا لیتے ہیں کیونکہ ان کے لئے اتنا مسئلہ بنتا نہیں ملک کا وہ سوچتے نہیں اس سے لیکن پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور اس سے بھی اہم بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ افغانستان سے جو تجارت تھی ہماری وہ تقریباً تین ارب ڈالر کے قریب ہماری تجارت ہوا کرتی تھی اب یہ گر کر تقریباً ساڑھے سات سو آٹھ سو میلین کے قریب آ گئی ہے اسے ہمیں فوراً شروع کرنا ہوگا اور یہی وجہ دیکھیں کہ پہلے یہ تجارت جو تھی وہ تورخم اور چمن کے بارڈر سے ہوتی تھی اب یہ تجارت جو ہے وہ ایران حرات سے کر رہا ہے اور وہاں سے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری تجارت اس طرف چلے گی ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس تجارت کو واپس اپنے بارڈر کی طرف لائیں اور یہ ہماری تجارت ہو تاکہ یہ پیسے جو یہ فرق آ رہا ہے ڈالر کا یہ تاکہ کم ہو ہمیں اپنے ملک کا سوچنا ہوگا سب سے پہلے جس طرح ایران اپنا سوچ رہا ہے اور وہ اپنے اس چکروں میں لگے دیں اب ہمیں پاکستان کا سوچنے کے لیے اس ڈالر کے پر کاٹنے بہت ضروری ہیں ورنہ یہ اڑتا ہی چلا جائے گا اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ تشمبے میں جو کانفرنس اچھا یہ تو ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتایا ہے سارا اب عمران خان صاحب کے اوپر ایک ذاتی ابھی بندے نے اٹیک کیا تشمبے میں کانفرنس میں اس نے شیر پڑا پہلے وہ سکولرشپ اور تعلیم کی اور طلبہ کی بات کرتا بڑے طریقے سے پھر اس نے اقدام عمران خان صاحب کے لیے کنٹینر اور پھر اس نے شیر پڑا لیکن ہوا کیا کہ وہ شیر کا دوسرا مصرہ نہیں پڑ سکا میں وہ مکمل شیر جو ہے وہ پڑ کے آپ کی خدمت میں اس بندے کو ذرا جواب ارز کرتا ہوں اتنے ظالم نہ بنو کچھ تو مروت سیکھو یہ اس نے پہلا مصرہ پڑا تھا دوسرا یہ تھا تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے ہمیں اب یہ عمران خان صاحب نے اس کو منع کیا قریر کا موقع نہیں دیا گیا اس لیے کہ یہ جناب نمائندگی کر رہے تھے یہ نمائندگی کر رہے تھے کین کی ان چوروں کی ڈاکووں کی ان مگرمچوں کی میڈیا کے بہت سارے لوگوں کی ان لفافوں کی قبضہ گروپوں کی ان سیٹھوں کی جن کی وجہ سے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے انٹس باندھ ہوا ملک ریاض کا کسی ایک صحافی نے بھی اس پر بات کی اگر یہ سارے اتنے سچے بنتے ہیں ان لوگوں نے پاکستان کو جن کو نچوڑا چالیس سالوں میں ان کی اس شیر میں نمائندگی کی عمران خان صاحب کو اس کو مکمل کرنے دینا چاہیے تھا دوسرا مصرہ تاکہ لوگوں کو ذرا حقیقت سامنے آتی کہ وہ کیا کیا رہا ہے اچھا اب اس میں ایک اور اہم چیز جو پیٹرول پر بڑی بات ہو رہی ہے یہ بڑا مہنگا ہو گئے عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا ہے اب حکومت جو ہے وہ تیل پر جو حاصل ہونے والی اپنی آمدنی ہے اس کو کم سے کم کرتی جا رہی ہے تاکہ لوگوں پر کم بوجھ پڑے آپ چیک کریں آپ کو انتازہ آجوگا حکومت اس سے کچھ بھی نہیں کماری لیکن لوگ پھر بھی خوش نہیں ہیں اب پاکستان مسلمی نون کے دور میں حکومت جو پیٹرول تھا وہ باون فیصد ٹیکسز تھے اس پر آج ٹیکسز سولہ فیصد ہے تو آپ دیکھیں یہ حکومت تو نہیں لگا رہی حکومت کو تو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے یہ گالی ہے اب آپ پچھلے سال اسی دن پیٹرول کی قیمت دیکھیں تو وہ تھی تقریباً 42 ڈالر فی بیرل جبکہ آج ہے 75 ڈالر فی بیرل اب پیٹرول کی قیمت میں عالمی سطح پر 80% 80 فیصد اضافہ ہوئے مگر پچھلے ایک سال سے حکومت میں پیٹرول کی قیمت میں صرف 18 فیصد اضافہ کی ہے 80 فیصد مہنگا خرید رہے ہیں اور یہاں پر صرف 18 فیصد دے رہے ہیں جبکہ دنیا بھر میں میں آپ کو آسٹریلیا کے ریٹ ابھی دکھا دیتا ہوں پیٹرول کی قیمت میں تقریباً دگنا اضافہ ہوا ہے لیکن آپ لوگ پھر بھی خوش نہیں ہیں اس لیے مطمئنی تو وہ یہی کر سکتے ہیں کہ مسئلہ ڈال لیں اور اپنے گھروں میں خدا ہی کر کے چیک کریں کہ تیل کا کھوہ نکل ہے تو وہاں سے وہ تیل اپنی گاڑیوں میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے تیل کی قیمت انٹرنیشنلی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کم ہوتا ہے حکومت اس وقت کوشش کرتی ہے زیادہ زیادہ پیسے بچائے تاکہ جب برا وقت ایسا آتا ہے اس وقت لوگوں کو سبسیڈیز دی جائے لیکن اگر عالمی منڈی سے آپ کو تیل مہنگا خریدنا پڑے گا تو پھر آپ کو یہ سستہ نہیں دے سکتے اسد عمر نے ایک ٹویٹ کی اس نے ٹویٹ کر کے پچھلی حکومت کی ٹویٹ تھی جو پیپلز پارٹی کے وہاں ریاض ہے اس نے یہ کہا کہ جی آپ نے بڑے اس وقت عداد و شمار ہماری حکومتوں میں بتایا تو اب ذرا یہ عداد و شمار بھی بتا دے جو آج کل چاہ رہے ہیں تو اس پر اسد عمر نے بڑا اچھا جواب دیئے یہ ٹویٹ بھی آپ کے سامنے چل رہی ہوگی دیکھ لی جائے گا پورے خطے میں سب سے کم اس وقت تیل کی قیمتیں پاکستان میں اب لوگ دوسری بیعث میں آ جائیں گے کہ وہاں پر دیکھیں قوت خرید بڑی زیادہ ہے لوگوں کی آمدنی بڑی زیادہ ہے تو بھائی اس کے لیے بڑا آسان حال ہے آپ دوسری نوکری کریں آپ اپنے ذراعہ آمدنی کو بڑھانے کا کوئی ذریعہ حاصل کریں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کام بھی نہ وہ کریں نوکری بھی نہ کریں کوئی کاروبار بھی نہ کریں حکومت انہیں نوکری دے حکومت ان کا روزگار چلائے اس طرح گھر نہیں چلتے یہ تو جادو پر انہی لوگوں کو آتا ہوگا کیسے کام بھی نہ کریں اور پیسے بھی بنیں اور میں یہ بات اس لیے غصے سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی پچھلے تین چار دنوں میں پچھلے تین چار ہفتوں میں سو رہی کافی سارے لوگوں کو پیسے دے کر یہ کام کروانے کی کوشش کی بہت سارا میڈیا سے ریلیٹڈ تو ان لوگوں نے معقول محفظہ ٹھکرا دیا اب یہ چیز بتا رہی ہے یا تو ان کا دل نہیں کرتا کام کرنے کو کام چور ہیں یا وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کے گھر سے کوئی تیل کا کونہ نکل ہے تو وہاں سے وہ مال بنا لیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کے اس کام بھی اویلیبل ہو اور مل رہا معقول محفظہ آپ بے روزگار گھر میں بیٹھے ہیں آپ کو ایک بندہ پندرہ بیس پچیس ہزار کی نوکری دیتا ہے آپ کرتے کیوں نہیں اس لئے ہمیں کبھی کبھی اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیر لنی چاہیے ہر وقت میں گائی کا شور مچانا نی چاہیے باقی یہ کہ کچھ بجلی کے منصوبیں ہیں تو وہ میاں نواشی صاحب کے اس دور کے لگائے ہوئے ہیں اس وقت عمران خان جو تھا وہ وفاقی وزیر بجلی نہیں تھا کہ جس نے کانٹریک کیے تھے یہ سائن کی ہے وقت اس وقت سات سنٹ کا پر یونٹ پڑتا تھا آج وہ ستا سٹھ سنٹ پہ سنتالیس سنٹ پہ دو نمبری اس میں ہر چیز میں دو نمبری ہوئی ہے کہاں کہاں وہ ٹھیک کریں گے اس لئے بات کروں گا تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے لیکن فیکٹ یہی ہے اس پرگرام کو غور سے سمجھیں جو فگرے نہ سمجھ رہے ہیں مجھ سے دوبارہ رابطہ کریں میں آپ کو سمجھا دوں گا بھائی آپ کا تھوڑا بہت اکنومکس جانتا ہے آپ کے ساتھ کھل کے بات کرے گا اس لئے ایک طریقہ انصاف کے لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے آپ کی حکومت پرفارم کر رہی ہے بہترین پرفارم کر رہی ہے باقی جو دنیا کے حالات ہیں ملکی حالات اس سے بہت بہتر ہیں اس وقت تو اس کا اللہ کا شکر ادا کریں اور پوزیٹیو سوچا کریں آنے والے دنوں میں مزید آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں کو اپنا خاص خیال رکھیں اور پیج کو میری لائک کریں اور جو چینل ہے میرا یوٹیوب کا اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل دمائیں اپنا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ